اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار نہاری کی ریسی بھی شیئر کروں گی اس کا نہاری مسالہ ہم تیار کریں گے ہوم میڈ اور بہت مزیدار ذائخے دار خوشبودار نہاری تیار ہو جائے گی منٹوں میں تو یہاں پہ نہاری مسالہ کے انگیرنس آپ نوٹ کر لیجئے گا میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹیل میں کانٹیٹی لکھ دوں گی اور اس کو ہم نے ڈرائی روشٹ کر لینا ہے اور اتنا روشٹ کرنا ہے کہ یہ ڈارک براؤن نہ ہو ہلکا سا ہم اس کو صرف گرم کریں گے اس سے یہ بہت جلی پیز بھی جائے گا اور اس کی خوشبو بھی بڑھ جائے گی اس کو باریک آپ نے پوڈر بنا لینا ہے پوڈر بنانے کے بعد اس میں ہم کشمیری مریچ کا استعمال کریں گے دو چمچ جس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ہم اس میں سوٹ کا پوڈر استعمال کریں گے یا آپ سوٹ ساتھ میں پیز بھی سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ اس میں ہم ٹارٹی ڈالیں گے جس سے اس کا ذائقہ تو بڑھتا ہے مگر یہ کافی دنوں تک آپ اس ٹول بھی کر سکتے ہیں اور نمک کا بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بھی چاہیں میں اس کو جب نہاری پکاؤں گی تب نمک ڈالوں گی اب ہم اس کو ککر میں بنائیں گے آپ بغیر ککر کی بھی بنا سکتے ہیں میں نے دو پیاس کو فرائی کیا تھا تو اس کا آئل میں استعمال کر رہی ہوں جس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اب ہمارے پاس یہ بونگ یعنی جو بونگ کی جو گوشت ہوتا ہے ناری میں استعمال ہوتا ہے وہ اور ساتھ میں گد والی ہڈیاں ہیں نلی والی ہڈیاں ہیں ان کو خوب اچھا سا ہم بھونیں گے پہلے کچھ بھی نہیں ڈالیں گے پہلے بھونائی کریں گے اور جب بھون جائے گی کلر چینج ہو جائے گا پانی اس کا سوک جائے گا تو ہم اس میں ادھر لیسن کا پیج ڈالیں گے اور ساتھ میں نمک ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اور اس کو خوب ہم نے دوبارہ سے بھوننا ہے اس سٹیپ سے آپ کی سمیل کسی بھی طرح کی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ چمچ اپنا ناری کا مسالہ ایڈ کریں گے اور جتنا سپائس اور جتنا فلیور آپ کو چاہیے اتنا آپ مسالہ ڈال سکتے ہیں اس کو بھی ہم بھونیں گے ایک منٹ تک یہ مسالہ جو ہم نے بنایا ہے نا جو ہم نے پورڈر مسالہ یہ دو کلو ناری کے لیے کافی ہوگا جب مسالہ بھون جائے گا آئل چمکنے لگے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کیوی پیاس اور اس میں ڈالیں گے ڈیر لیٹر پانی اگر آپ بغیر کو کہے کے بنا رہے ہو تو آپ دو لیٹر تیتنا پانی ڈالیے گا ڈیر لیٹر پانی ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور ایک مبال آنے دیں گے پانی گرم ہونے پہ ہم ککر کو بند کر دیں گے 20 منٹ تک ہم سیڈی آنے کے بعد پکنے دیں گے اور بہت مزیدار سا گلاوہ ہمارا گوشت تیار ہو جائے گا جب دیکھیں گوشت آپ کا اچھا سا گل جائے مزیدار سا آپ چیک بھی کر لیجئے گا تو اس کے بعد ہم آٹا گھول کے ڈالیں گے ایک کپ آٹے کو چھان کے آپ نے پانی میں گھول کے ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے مکس فوراں کرنا ہے اس کو تاکہ لمس نہ بڑیں گھٹلیاں نہ بڑیں اس کے بعد آپ نے مکس کرتے جا رہے ہیں اور اس کو تقیباً 15 سے 20 منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پہ میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے مزیدار سی نہائی تیار ہو جائے گی